نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ میں ہوں مسکان درشکو آج کے اس اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ انسولین کا انجیکشن لینا شریر کے لیے کتنا ہانی کارک ہے یا کتنا صحیح ہے اسے پہ بات کرنے کے لیے آج ہمیں ساتھ موجود ہے بیہار کے جانیمانی انڈکرنیلوجس ڈاکٹر انگت کمار سر نمشکر بہت بہت سواگت ہے نمشکر سر آپ سے جاننا چاہیں گے ہمارے درشک بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ انسولین کا انجیکشن لینا کسی بھی کے لیے کتنا ہانی کارک یا کتنا صحیح ہو سکتا ہے شریر کے لیے مسکان آپ کے مادیم سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ بہت common misconception ہے یہ بھرانتی ہے جو مطلب سماج میں فیالا ہوا ہے جو میں آج تھوڑا سا دور کرنا چاہوں گا ایک بہت common question ہے کہ سر کیا انسولین لینے سے کیڈنی خراب ہوتی ہے دوسرا question ہے سر کیا میں اگر انسولین کا انجیکشن لیتا ہوں ایک بارے سٹارٹ کرتا ہوں تو کیا مجھے لائف لانگ لینا پڑے گا پرسنکا میں جواب دینا چاہوں گا دونوں کا جواب نام ہے انسولین ایکچولی جو ڈائیبیٹیج بیماری ہوتی ہے اس میں چیز بہی ہوتی ہے کہ انسولین کام نہیں کر رہا یا انسولین نہیں بھر رہا تو جو بیسٹ طریقہ ہے علاج کا وہ ہوتا ہے انسولین دینا problem کیا ہے کہ انسولین چونکہ ہم انجیکشن پروٹین ہے اس کو موہ کے مادیم سے نہیں دے سکتے ہم کو دینا ہوگا تو انجیکشن کے فارم میں دینا ہوگا اور انجیکشن کا ہمارے سوسائٹی میں ایک فو بیا ہے کہ جب ہی انجیکشن دیتے ہیں تو تھوڑا ڈر تو بنا رہتا ہے بٹ اس سے کڈنی پر کوئی اثر نہیں آتی ہے ایکچولی جن مریجوں کا کڈنی فیل ہو ان میں انسولین ہی ایک مات روپا ہے دوسرا جو رانتی ہے کہ ایک بار انسولین ہی سٹارٹ کرنے کے بات بند کیا جا سکتا ہے یا نہیں اس کا جاباب ہے کہ بلکل بند کیا جا سکتا ہے کئی بار ہمارے پاس ایسے مریج آتے ہیں جن کا بلڈ سگر بہت آئی ہو 800-900 کے رینج میں ہو ان میں اورل ڈرگز کام نہیں کرتے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کچھ سمائے کے لیے ان کو انسولین پر سٹارٹ کرتے ہیں ایک بار جب بلڈ سگر کنٹرول اچھا ہو جاتا ہے پھر دھیرے دھیرے دو سے تین مہنے کے ڈیوریشن میں ان کو ہم لوگ سویچ کر سکتے ہیں ٹیبلٹ پر ایسے ہی ایدھی کوئی مریج اگر ہمارے پاس آئے جس کا آپریشن ہونے والا ہو جو بہت بیمار ہو جو موہ سے ٹیبلٹ نہیں لے سکتا ہو ان مریجوں میں بھی ہم لوگ کوشیز کرتے ہیں کہ انسولین سے سٹارٹ کریں ایک بار مریج نورمل ہو جائے نورمل کھانا پینا سٹارٹ کرتے آپریشن ہو جائے گھاو ایک بار بھڑ جائیں تو پھر سے ہم ان کو ٹیبلٹ پر سویچ کر سکتے ہیں یہاں کیچ ایک چیز ہے کہ جن مریجوں میں انسولین بچپن سے نہیں ہوتا ہے جس کو ہم ٹائپ 1 ڈائیبیٹیج بولتے ہیں ان میں ایک مات روپ آئے انسولین ہے ان مریجوں کو ہمیشہ انسولین لینا ہے ایدھی ایسے مریج انسولین کو بند کرتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کئی بار یہ بیہوس ہو جائیں گے ڈائیبیٹیج کیٹو ایسی ڈوسیس ہو جائے گا انہوں ہسپیٹل میں یا آئی سو میں بھڑتی ہونے کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور کئی بار ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ جان بھی جا سکتے ہیں اور ساتھی کیا انسولین لینے سے کسی کے شریر پہ کیا کوئی چھوٹا موٹا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے جی اگر انسولین کو اگر ہم سابدھانی نہیں برت رہے ہیں تو انسولین چونکہ ایسا ہارمون ہے جو سریر میں گروہ کراتا ہے سائیسٹیفیک ٹرمیس کو اینابولک ہارمون بولتا ہے تو انسولین لینے سے تھوڑا سا ویٹ گین ہوتا ہے کئی بار اگر ہم انسولین لینے کے جگہ کو روز نہیں دیکھ رہے ہیں یا انسولین کے انجیکشن کو بار بار ایک ہی جگہ پہ دیتے ہیں تو وہاں کا جو ٹیسو گروہ ہو جاتا ہے لپیڈ وہاں پہ بڑھ جاتا ہے جس کو لائپو ہائپا ٹروفی بولتا ہے بٹ یدی ہم بار بار انسولین کے سائٹ کو روٹیٹ کرتے رہے ہیں ایک جگہ پہ انسولین نہیں دے تو ان ساری کمپلیکیشن سے بچا جا سکتا ہے سر بہت بہت شکریہ یہ تمام جانکاری دینے کے لیے دنیا بات تو آج کے اس ویڈیو میں ہم نے جانا کہ انسولین لینا شریر کے لیے کتنا ہانکار یا پھر کتنا صحیح ہے تو آشکر کرتے ہیں درشکوں کے جو تمام جانکاری ہے آپ کے لیے لابدائک رہی ہو تو آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ نے اب تک ہماری چانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ترنت کر لے ساتھی ہمارے فیضو پیچ کو لائک کریں فیڈو دیکھنے کے لیے آپ کا دھنیواد